فیض امد فیض صاحب کی نظم ہے رکیب سے یہ جب فیض امد فیض جہاں پہ سیالکٹ میں رہتے تھے تو وہاں پہ ایک لڑکی ان کے ملوک ہمسائے تھی تو فیض امد صاحب ملوک ملوکس ہو گئے ان کے محبت میں ایسا بول سکتے ہیں تو ایک عرصہ گزرا اس کے بعد ایک وقت جب فیض امد فیض واپس اپنے گھر سیالکٹ لوٹے تو سیالکٹ میں وہ بھی آئی تھی وہ لڑکی بھی آئی تھی لیکن فیض امد فیض صاحب وہ ٹائم پہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے بہت زیادہ اپنی شاعری کی وجہ سے بہت زیادہ ان نے شہرت پالی تھی تو جو وہ لڑکی تھی وہ آئی اپنے حضبن کے ساتھ اور یہ بولی فیض صاحب سے کہ ہمارا شوہر جو ہے وہ آپ سے ملنے کے لئے مشتاق ہے بہت زیادہ ملوک ملوک چاہتا ہے کہ آپ سے ملیں ایسا تو اور جب ان کا شوہر آیا تو اس لڑکی نے ایک بات کہی فیض امد فیض سے اس نے کہا کہ دیکھو میرا شوہر کتنا خوبصورت ہے تو اسی پس منظر میں فیض صاحب نے یہ نظم لکھی ہے رکیب سے فیض صاحب فرماتے ہیں کہ آ کے وابستہ ہے اس حسن کی آدے تجھ سے جس نے اس دل کو پریخانہ بنا رکھا تھا جس کی علفت میں بلا رکھی تھی ہم یا ہم نے دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہے جن پر اس کی مدھوش جوانی نے انعیت کی ہے کاروان گزرے ہیں جن سے اسی رہنائی کے جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے تو اسے کے لیے وہ محبوب ہوائے جن میں اس کے ملبوس کی افسر دمحق باقی ہے تجھ پہ برسا ہے اسی بام سے محتاب کا نور جس میں بیٹی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے تُو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخصار وہ ہونٹ زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے تجھ پہ اٹھی ہے وہ خوہی ہوئی ساہر آنکھے تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے ہم پہ مشتر کہا ہے احسان گمِ علفت کے اتنے احسان کی گنواؤں تو گنوانا سکھوں ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے جس ترے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکھوں آج زی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی یاسو حرمان کے دفترد کے معنی سیکھے زیر دستوں کے مسائب کو سمجھنا سیکھا سرد آہوں کے رخے زرد کے معنی سیکھے جب کبھی بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے عشق آنکھوں میں بلگتے ہوئے سو جاتے ہیں ناتوانوں کے نوالوں پہ چپڑتے ہیں اکاب بازو تھولے ہوئے مرلاتے ہوئے آتے ہیں جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوش شہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے آج سی سینے میں رہ رہ کے اُبلتی ہے نہ پوچھ اپنے دل پر مجھے کابو ہی نہیں رہتا ہے 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 مجھے کابو ہی نہیں رہتا ہے